تمام دیکھنے و سننے والے میری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رزوان رضا فودری اور آپ سبھی کا آپ کی اپنے اس پیاری سے یوچیوب چینل میں خوش آمدید میری پیاری دوستوں آج ہم بات کریں گے کسی کو بھی اپنے وش میں کرنے کا کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کا کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنے کا کسی بھی انسان کے دل میں اپنے لیے پیار ڈالنے کا اپنے لیے محبت ڈالنے کا ایک ایسی فاورفل عمل کے بارے میں اگر آپ کسی انسان کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اکتالیس بار یعنی کہ فورٹی ون ٹائمز اس نام کو پڑھ لو ایک نام پڑھتے ہی سامنے والا انسان یعنی جس کسی کے لیے بھی آپ اس عمل کو پڑھو گے وہ انسان آپ کے وش میں ہو جائے گا وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا اگر آپ سچ میں کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں کوئی آپ کا پیار ہے کوئی آپ کا محبوب ہے جس سے آپ لوگ پیار کرتی ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے اسے اپنی محبت میں اپنے پیار میں بیچین کرنے کے لیے اسے اپنے پیار میں تڑپانے کے لیے محبوب کو تڑپانے کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں میرے پیاری دوستوں میری ماں بہنوں یہ عمل بہت ہی آسان اور بہت ہی پاورفل ہے اس عمل کو کرنے میں آپ لوگوں کا پانچ منٹ وقت بھی نہیں لگے گا مشکل سے صرف پانچ منٹ میں آپ لوگ یہ پاورفل عمل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ اس کا کرشمہ دیکھیں گے صرف ایک نام کا میں آپ کو وظیفہ بتانے ہی جا رہا ہوں میری پیاری دوستوں بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے یقین مانے اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ اس کا کمال دیکھیں گے بہت ہی طاقتور پاورفل وظیفہ میں آج کس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اس ایک نام کو آپ پڑھیں گے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کسی کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے وہ شخص وہ بندہ جس کسی کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے وہ انسان آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا وہ آپ کی وش میں ہو جائے گا آپ کے قابو میں ہو جائے گا جاہے وہ آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو آپ کی ساس ہو آپ کی بہو ہو آپ کی اولاد ہو آپ کے ماں باپ ہو یا آپ کا محبوب ہو وہ انسان ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس عمل کو کرنے کے بعد جو شخص جو انسان آپ سے بات نہیں کرتا تھا وہ شخص آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بیچین ہو جائے گا وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بیچین ہو جائے گا تو میرے پیاری دوستوں میری ماں بہنوں اس میں کرنا کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں آپ کو ایک نام کا بہت ہی پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں اس ایک نام کو آپ کو صرف اکتالیس بار پڑھنا ہے یعنی کہ صرف پوچی ون چائمز آپ کو پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ اور صرف اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو اس شخص کا نام لینا ہے جسے آپ لوگ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس انسان کا نام لی جس کو آپ لوگ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں جس کے دل میں اپنے لیے پیار ڈالنا چاہتے ہیں جسے آپ اپنی محبت میں بیچین کرنا چاہتے ہیں جس کے دل میں آپ اپنے لیے محبت ڈالنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں جسے آپ اپنے پیار میں بیچین کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اس دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اس دنیا کا کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ آپ کا شوہر ہو چاہے وہ آپ کی بیوی ہو کوئی بھی آپ کا فیملی ممبر ہو چاہے وہ آپ کا محبوب ہو یا آپ کا بوس ہو آپ کا نوکر ہو آپ کا سیٹ ہو آپ کا بھائی ہو آپ کی بہن ہو آپ کی اولاد ہو وہ کوئی بھی ہو آپ لوگ اس عمل کو کر کے دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنے وجہ میں کر سکتی ہیں کسی بھی شخص کو اپنے قابو میں کر سکتی ہیں آپ اس عمل سے کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کر سکتی ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتی ہیں کہ ہمیں اس عمل کو کرنا کیسے ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو وقت بتا دیتا ہوں چائم بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت آپ پوچھیں گے کہ ہمیں کس وقت اس عمل کو کرنا ہے میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں میں آپ کو وقت بتا دیتا ہوں کہ ہمیں اسے کس وقت میں کرنا ہوگا تو آپ اسے پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جی ہاں دوستوں پورے دن میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں آپ اس عمل کو کسی بھی وقت میں کسی بھی ٹائم میں کر سکتے ہیں جی ہاں اس میں وقت کی ٹائم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے جی ہاں یعنی کہ آپ پوری دن میں جس وقت بھی آپ فری ہوں جس بھی ٹائم آپ کو فرصت ہو جب بھی آپ فری ہوں تب کر لیں اس میں ٹائم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے وقت کی سمیں کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ہیں کہ آپ کس ٹائم کرنا چاہتے ہیں یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کرب کرنا ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ صبح میں کرنا ہے شام میں کرنا ہے دن میں کرنا ہے یا رات میں کرنا ہے یا جب بھی آپ فری ہوں جب آپ کے پاس فرصت ہو جب آپ کے پاس ٹائم ہو یا جب آپ کا من کرے اس وقت اس سمیں آپ اس وظیفے کو کر لیجئے ٹھیک ہے پیارے دوستوں اور اگر آپ دن کے بارے میں پوچھیں گے دن کی کہ کس دن یہ آمن ہمیں کرنا ہے دھیان دیجئے آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں دن کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو اس وظیفے کو جمعیرات کے دن سے ہی کرنا ہے یا جمعے کے دن سے ہی کرنا ہے یا شنیچر کو ہی کرنا ہے یا پھر بدھ کو ہی کرنا ہے نہیں اس میں دن کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں آپ جمعیرات سے کر سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو جمعے کو کر سکتے ہیں آپ شنیچر سے شروع کر سکتے ہیں اتوار پیر شریف یعنی سوموار منگل بدھ کسی بھی دن آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں کسی بھی دن سے آپ شروع کر لیں ایسا نہیں کہ کسی خاص دن ہی کرنا ہے یا مہینے کی کسی خاص تاریخ کو ہی کرنا ہے نہیں میرے پیاری دوستوں آپ جس دن سے بھی چاہیں اس عمل کو اس وظیفے کو اس دن سے شروع کر سکتے ہیں کوئی بھی مہینہ ہو مہینے کی کوئی بھی تاریخ ہو کوئی بھی ہفتہ ہو ہفتے کا کوئی بھی دن ہو جی ہاں چاہے جمعرات کا دن ہو جمعہ کا دن ہو شنیچر کا دن ہو یا اتوار کا دن ہو یا پیر کا سوموار کا دن ہو یا منگل کا دن ہو یا پھر بدھ کا دن ہو کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں کسی بھی دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں پیارے دوستو اس وظیفے کی کچھ شرطیں بھی ہیں بہت آسان شرطیں ہیں وہ شرطیں جاننا اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے وہ شرطیں میں بتانے والا ہوں آج کی اسی ویڈیو میں اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور دھیان سے دیکھیں اور آپ اس ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہ کریں کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو اس میں آپ ہی کا نقصان ہوگا کیونکہ آپ عمل کا طریقہ ٹھیک سے سمجھیں گے نہیں تو عمل کام نہیں کرے گا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس لئے میرے پیارے دوستوں اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلے کیا ہے اتنا یہاں تک دیکھا ہے تو پیارے دوستوں آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آئیں اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ پورا ضرور دیکھیں ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بہت ہی ضروری باتیں آنج ہم آپ کو بتا رہی ہیں جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے یعنی دوسری بھاشا میں کہیں تو آپ اس ویڈیو کو پہلے پورا دیکھیں ویڈیو کو پورا اچھے سے سمجھیں اس کے بعد اس وزیفے کو کریں اس کے بعد عمل کریں یہ نہ سوچیں کہ جلدی جلدی میں ویڈیو کو بھگا کر کے نام دیکھ لیتا ہوں یا دیکھ لیتی ہوں کہ کون سا نام پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کیسے وزیفہ پڑھنا ہے کیسے عمل کو کرنا ہے نہیں میرے پیارے دوستوں نہیں میری ماں و بہنوں آپ کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت ضروری باتیں بتائیں اور اور بھی بہت ضروری باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ویڈیو میں آگے بتائیں گے تو ویڈیو کو فٹا فٹ سے سکپ کر کے ہرگز نہ دیکھیں ایسا بلکل نہ کریں جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک باتوں کا آپ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے پیار میں مبتلا ہو جائے پیچین ہو جائے آپ کے اوپر مہربان ہو جائے آپ کے قابو میں یعنی کہ آپ کے وش میں ہو جائے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے اس وظیفے کو ہر کوئی کر سکتا ہے اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے یہ بلکل ہی آسان وظیفہ ہے بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک اچھے سے دیکھیں سمجھیں پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آئیے جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو ہمیں پڑھنا کیسے ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے دوستوں وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا سب سے پہلے تین بار درود شریف پڑھیں گے کوئی بھی درود پاک چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستوں یا درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں یاد ہو تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم جی ہاں صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے یہ مختصر درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں یا پھر صلی اللہ علیہ محمد آپ اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں صلی اللہ علیہ محمد یا جو بھی درود پاک آپ چاہیں وہ پڑھ لیں درود پاک تین بار آپ کو شروع میں ضرور پڑھنا ہے یارے دوستوں تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یوں پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں دھیان سے سنیں سمجھیں آپ کو پڑھنا ہے یا عزیزو میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں غور سے سنیں یا عزیزو یا عزیزو آپ کو پڑھنا ہے یا عزیزو ایسے ایسے پڑھنا ہے اس نام کو آپ کو صرف اکتالیس بار یعنی کی فورٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں دیکھئے یا عزیزو یہ ہو گیا ایک بار یا عزیزو یہ ہو گیا دو بار یا عزیزو یہ ہو گیا تین بار یا عزیزو یہ ہو گیا چار بار یا عزیزو یہ ہو گیا پانچ بار ایسے ایسے آپ کو اکتالیس بار پڑھیں چالیس ایک اکتالیس بار فورٹی ون ٹائمز اکتالیس مرتبہ ہی پڑھیں تعداد کو گنتی کو جان بوچ کر کم یا زیادہ نہ کریں اکتالیس بار بتایا جا رہا ہے تو آپ کو اکتالیس بار ہی پڑھنا ہے اور اکتالیس بار ضرور ہی پڑھیں کم نہ کریں آپ کو یہ عمل کرنے میں بہت کم وقت لگے گا بہت مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ ہے بہت آسان سا وظیفہ ہے ہم بہت ضروری ضروری باتیں بتا رہے ہیں اس لئے آپ اچھے سے سمجھیں ساری چیزوں کو آپ شروع میں تین بار درود پاک پڑھیں پھر اکتالیس بار یا عزیزو پڑھیں یعنی یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ایسے اکتالیس بار میرے پیارے دوستوں پھر اکتالیس بار یا عزیزو پڑھنے کے بعد آخر میں بھی پھر سے تین بار درود پاک پڑھیں آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھیں پیارے دوستوں وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو یعنی کہ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا کوئی بھی درود پاک جو بھی آپ نے پڑھی تھی وہی آپ آخر میں بھی تین بار پڑھ لیجئے یا عزیزو ینام اللہ تعالیٰ کا یہ نام اکتالیس بار پڑھنے کے بعد آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ لیں ٹھیک ہے پیارے دوستوں امید ہے آپ کا سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتی ہیں لیکن جو شروع میں پڑھیں وہی آخر میں بھی پڑھیں تین بار شروع میں پڑھیں تین بار آخر میں بھی پڑھیں تین تین بار شروع اور آخر میں درود پاک پڑھیں بیچ میں اکتالیس بار یا عزیزو پڑھیں میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں صرف اتنا آپ لوگوں کو کرنا ہے صرف اتنا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اتنا کرنے کے بعد اتنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس شخص کا نام لیں اس انسان کا نام لیں اس انسان کا نام لیں اس بندے کا نام لیں جس شخص کو آپ لوگ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں یعنی جس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جس انسان کو اپنی محبت میں بے چین کرنے کے لیے جس کو وش میں کرنے کے لیے جس کے دل میں اپنا پیار ڈالنے کے لیے جس کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے آپ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس شخص کا اس انسان کا نام لیں آپ کو اس کا نام کبھی بار لینا ہے میرے پیارے دوستوں صرف ایک بار ایک بار سے زیادہ نہیں آپ کو صرف ایک بار اس انسان کا نام لینا ہے وظیفہ پڑھنے کے فوراں بعد ایک بار اس انسان کا نام لیجئے اور آپ لوگ تین بار تین مرتبہ اپنے سینے پر فونک مار دیں یعنی کہ اپنے سینے پر دم کریں تین بار اس انسان کا نام ایک بار لینے کے بعد آپ کو اپنے کپڑوں کے اندر سے فونک مارنا ہے اوپر سے نہیں اپنے گرے بان کا بٹن کھول لیں اندر سے سینے پر فونک مار دیں آپ لوگوں کو ایک بار ہم پھر سے بتا دیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ نے درود پاک تین بار پڑھا پھر آپ کو یا عزیزو یا عزیزو اس طرح سے یہ نام اکتالیس بار پڑھنا ہے اور پھر آخر میں بھی آپ کو تین بار وہی والی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی پھر آپ کو ایک بار اس انسان کا نام لینا ہے پھر اپنے کپڑوں کے اندر سے گرے بان کو اپنے کھول کر کے اندر سے سینے پر فونک مار دینا ہے سینے پر اپنے پھونک مارنا ہے آپ کو کتنی بار پھونک مارنا ہے سب کے لئے سمن کو کرنے کا طریقہ ایسا ہی ہے مرد بھی ایسا ہی کریں گے عورتیں اپنے کپڑوں کے اندر سے فونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے مرد اپنے کپڑوں کے اندر سے فونک ماریں گے یارے دوستوں صرف اتنا کام کریں یا بہتر ہوگا عورتیں بھی ویسے ہی کر لیں جیسے مردوں کو کرنا ہے یعنی کپڑوں کے اندر سے پھونک مارتے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آپ لوگ صرف اتنا کام کریں آپ کو صرف اتنا کام کرنا ہے اتنا کام کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے اس کا سکمال آپ کا وظیفہ یہاں پر پورا ہو جائے گا عمل آپ کا مکمل ہو گیا پیارے دوستوں یہ سمجھ لیجئے کہ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو کرنا کتنے دن ہے یعنی کتنی دن کا یہ وظیفہ ہے یہ بھی آپ کا سوال ہوگا تو پیارے دوستوں آپ کو گیارہ دن جی ہاں گیارہ دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہوگا کانٹینوسلی گیارہ دن آپ کو لگاتار یہ عمل پڑھنا ہے گیارہ دن تک لگاتار اور میرے پیارے دوستوں آپ کسی بھی دن سے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ اس وظیفے کو جس دن سے شروع کریں اس دن سے آپ گننا شروع کر دیں کہ آپ کو لگاتار گیارہ دن تک پڑھائی کرنی ہے یعنی کہ یہ عمل یہ وظیفہ آپ کو گیارہ دن تک لگاتار بینہ ناغہ کے پڑھنا ہے اور بیچ میں ایک دن بھی ناغہ ہرگز نہ ہو پائے اگر گیارہ دن میں بیچ میں ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو آپ کو وظیفہ شروع سے پڑھنا ہے یعنی کہ ایسے میں عمل کو آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں اگر ناغہ ہو جائے تو جب اگلے دن پڑھیں تو یہ سمجھ لے کہ یہ آپ کا پہلا دن ہے کیونکہ آپ نے ناغہ کر دیا اب آپ شروع سے شروع کر رہی ہیں اب آپ پہلے دن سے شروع کریں گے وہ آپ کا پہلا دن ہوگا کیونکہ اس وظیفے کی جو مدت ہے وہ گیارہ دن تک ہے گیارہ دن کی یہ عمل ہے گیارہ دن کی اس کی مدت ہے گیارہ دن تک آپ کو لگتار اس وظیفے کو پڑھنا ہے میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں ایسا نہیں ہے کہ گیارہ دن بعد ہی آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اس کا اثر آپ کو بہت بہت جلد دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ زندگی بھر رہے پیارے دوستوں آپ گیارہ دن تک اسے پورا ضرور پڑھیں اسی طریقے سے جیسے ہم نے بتایا گیارہ دن تک پڑھیں جتنے دن جیسے پڑھنے کا اس کا طریقہ ہے گیارہ دن تک اس وظیفے کو لگتار ضرور پڑھئے اگر آپ گیارہ دن سے پہلے آپ کو فائدہ دیکھتا ہے اور آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو آگے جا کر اس کا اثر ختم ہو سکتا ہے ہمیشہ اس کا فائدہ چاہتے ہیں زندگی بھر اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے گیارہ دن تک آپ لوگ مکمل ضرور کر لیجئے اور ایک اور بہت ہی ضروری بات گیارے دوستوں اس عمل کو کرنے کے دوران اس وظیفے کو کرتے ہوئے اس شخص کا تصور اس انسان کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں دل و دماغ میں اس انسان کے بارے میں سوچیں اس کا خیال رہے دل و دماغ میں اس کا تصویر اس کا چہرہ رہے اس کے بارے میں سوچیں جس انسان کو آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں جس انسان کو آپ قابو میں کرنا چاہتے ہیں جس انسان کو پانے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں جس انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں اللہ پر پورا وشواس رکھیں پورا بھروسہ توقل رکھیں اس بات کا خیال رکھیں اور دوسری بات کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں تو کسی سے بھی بات چیت نہ کریں کوشش کریں اکیلے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کریں یا اگر اکیلہ کمرہ نہ مل پائے ایسے ٹائم کریں کہ کمرے میں کوئی نہ ہو ایسا ٹائم فکس کر لیں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں لیکن کسی ایک ٹائم کو مقرر کر لیں فکس کر لیں اور اسی ٹائم گیارہ دن تک پڑھیں اور اگر پھر بھی اکیلہ کمرہ آپ کو نہیں ملتا ہے اکیلے آپ نہیں ہیں تو ایک کمرے میں کسی ایک کونے میں بیٹھ کر چھپ چاپ وظیفہ آپ پڑھنے کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں کسی سے عمل کے بارے میں نہ ڈسکس کریں کسی کو مت بتائیں کہ آپ عمل کر رہے ہیں کس مقصد کے لئے کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اس بارے میں کسی سے ذکر مت کریں کسی سے کوئی اس بارے میں ذکر نہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ سچ میں اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا جائز مقصد ہے یعنی کی جائز مراد کے لئے جائز مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو اس مقصد کو آپ نے مقصد کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ ضرور کیجئے لیکن اگر آپ ناجائز مقصد کے لئے عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اُلڈا نقصان ہوگا اور آپ گناہگار بھی ہوں گے تو اگر جائز مقصد کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس عمل کو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں اس عمل کو آپ لوگ پاک صاف حالت میں کریں جی ہاں پاک صاف حالت میں اس وظیفے کو آپ کریں اور اس وزیفے کو آپ لوگ وضو کے ساتھ کریں یعنی باوضو کریں اگر آپ ناپاک ہے تو اس وزیفے کو نہ کریں گیارہ دن آپ پاک حالت میں ہی اس وزیفے کو کرنے بیٹھیں اور وضو کر کے بیٹھیں اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کا وضو پہلے سے نہیں ہے تو پہلے اچھے سی وضو کر لیجئے وضو کے بینہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر وضو کے ساتھ میں اس عمل کو اس وزیفے کو آپ کریں گے تو بہت بہتر ہوگا یاد رہیں ناپاکی میں آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے آپ پاک سف حالت میں ہی یہ وظیفہ کریں وہاں وضو کے بینہ کر سکتے ہیں چاہے وضو ہو یا نہ ہو وضو کے بینہ بھی کر سکتے ہیں وضو کر کے کریں تو بہت بہتر ہے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو وضو کر کے اس عمل کو کیجئے بینہ وضو کے کیا جا سکتا ہے لیکن بلکہ بہتر ہے کہ وضو کر کے ہی کریں وضو کے ساتھ عمل کریں اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے جیسے کہ آپ نے نماز کے لئے وضو کیا یا پہلے سے آپ کا وضو تھا تو اس وضو سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑ سکتے ہیں آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو وضو نہیں ٹوٹا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجت کو پورا فرمائے ہم سب کے دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے اللہ کریم ہم سب کی پریشانیوں کو مشکلوں کو دور فرمائے ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے آمین ثم آمین بجاہن نبیل آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں کومنٹ بوکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے زیادہ سے زیادہ آمین لکھئے کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے تو کومنٹ میں آپ سب جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور پیارے دوستوں آپ لوگ جا کر کے اس وظیفے کو کریں ویسے ہی جیسے ہم نے بتایا آپ ویڈیو دیکھنے کے فوراں بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یا پورے دل میں کسی بھی وقت کسی بھی چائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آج سے شروع کر لیں کل سے شروع کر لیں پرسوں سے شروع کر لیں جس دن سے آپ شروع کرنا چاہیں آپ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں میرے پیاری دوستوں امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں اچھے سے آگئی ہوں گی جس طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے میرے پیاری دوستوں ایک ضروری بات آپ کے فائدے کی بات آپ کے کام کی بات اگر کومنٹ میں کوئی بھی لڑکی کوئی بابا کوئی مولانا کوئی پنڈت آپ کو نمبر دے اس نمبر پہ ہرگز بات نہ کریں ہرگز رابطہ نہ کریں کیونکہ وہ سب فروڈ لوگ ہیں وہ آپ کو دھوکہ دیں گے آپ کا پیسہ کھا جائیں گے آپ کا کام نہیں کریں گے ایسے فروڈ لوگوں سے بچیں وہ کوئی مولانا نہیں ہوتے ہیں کوئی بابا نہیں ہوتے ہیں سب فروڈ لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں سے بچیں ایسے نمبر پر آپ پول نہ کریں ہمارا نمبر نہیں ہے وہ وہ فروڈ لوگ ہیں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بابا نے میرا کام کر دیا فلاں مولانا صاحب نے میرا کام کر دیا ایسا ہرگز نہیں ہے وہ سب فروڈ لوگ ہیں جو آپ کو پھسانا چاہتے ہیں اور آپ کا پیسہ ہڑپنا چاہتے ہیں آپ کو نمبروں پر رابطہ ہرگز نہ کیجئے گا وہ ڈھونگی لوگ ہیں فروڈ لوگ ہیں دھوکے باز لوگ ہیں آپ کے پیسے ہڑپنے کے بعد وہ آپ کو بلوک کر دیں گے آپ کو کوئی بھی وہ کام نہیں کریں گے اپنی بھلائی چاہتے ہو تو بہتر ہوگا اپنا وقت اور پیسہ بچائیں اور ایسے لوگوں کے چکروں میں ہرگز نہ پڑھیں وہ نمبر دیتے ہیں فلان پنڈیت کا نمبر فلان تانترک کا نمبر فلان بابا کا نمبر فلان نمبر پر رابطہ کر لو میں تمہارے محبوب سے تم کو ملا دوں گا میں تمہارے پیار سے تم کو ملوا دوں گا اے سب بکواس کی چیزیں وہ لوگ فروڈ ہیں وہ کوئی بابا نہیں ہیں سب دھونگی ہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں ان سے بہت دور رہیں جتنا ہو سکے دور رہیں وہ جھوٹی سٹوریز لکھتے ہیں کہ فلاں بابا نے مجھے میرے پیار سے ملوا دیا یہ وہ وہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں جھوٹی باتیں ہیں ان باتوں پر دھیان نہ دیں آپ کومنٹ میں جائیے آمین ٹائپ کیجئے اپنے رائے کا اظہار کیجئے اس ویڈیو کو دل سے لائک کیجئے سواب کی نیا سے شیئر کیجئے چینل پر نیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ملتے ہیں ایسے کسی پیاری ویڈیو میں دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ